اسلام علیکم ایبریون ایم کلینکل نیوٹریشنس منتحہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے ایت کا ڈائیٹ پر انشور کرنے رہی ہوں کیونکہ ایت کے تین دیں آپ کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو بیلنس کرتے ہوئے لے جا سکتے ہیں جس سے آپ کا ویڈ بھی افیکٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ نے ایت پر وزن کرم کرنے کی ٹنشن نہیں لینی ہے کیونکہ وزن کم کرنے کے لئے ہمارے پاس پورا سال پڑا ہوئے اور ایت صرف تین دن کی آتی ہے تو آپ اس کو انجوئے کریں اپنے میلز انجوئے کریں دعوت انجوئے کریں اور پھر واپس اپنے ٹریک پر آ جائیں لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہماری یہ دعوت صرف ایت کے تین دن تک نہیں بلکہ بعد میں بھی چلتی رہتی ہے ایون بعد میں بھی ہمارے گھر میں جو ریڈ میٹ سٹوک ہو جاتا ہے وہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے تو وہ چیز آپ کو مسئلہ کر سکتی ہے ریڈ میٹ کے ڈیفینیٹلی بہت سے بینیفٹس ہیں اس میں بہت اچھی امانٹ میں پروٹین موجود ہے یہ آئرن بی ٹویل سلینیم زنک اور فوسفیٹ کا بہت اچھا سورس ہے خون کی کمی ہوتی ہے تو ریڈ میٹ آپ کے خون کی کمی کو ٹھیک کرنے میں بہت ہلپل ثابت ہوتا ہے اب یہ اتنا بینیفیشل ہے پھر اسے کیوں کھانے زمانہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کی امانٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ دل کے امراض بی پی کے مسئلے کولیسٹرول بڑھانے کے مسئلے اور ڈائیبیٹیز کروا سکتا ہے اس لئے موڈریشن میں اس کو لینے ریکومنڈیڈ ہے تو آئیڈیال طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ کنزیوم کریں تاکہ آپ اس کے بینیفٹس بھی لینے اور اس کے سیچوریٹڈ فیٹ کا انٹیک بھی آپ کا کم سے کم رہے یہ تو اس کا آئیڈیال طریقہ ہے کہ اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ لیا جائے لیکن اب اید ہے تو اوویسی تینوں دن ہمارا ریڈ میٹ کا انٹیک ہی چل رہا ہوگا تو کوشش کہنے کہ آپ بیلنس رکھتے ہوئے اپنے دن میں اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے آپ کا کیلوری انٹیک پورے دن میں اتنا ایکسس نہ جائے پورشن کنٹرول کریں سب سے پہلے آپ نے بریکفاست ضرور کرنا ہے بریکفاست گوشت کے انتظار میں skip نہیں کرنا لنچ پہ اس کو آپ انجوئی کر لیجئے گا لیکن بریکفاست آپ نے ضرور کرنا ہے جس میں آپ اوٹ میل لے سکتے ہیں یا پھر سیریلز لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ساتھ میں آپ آلمنٹس لے سکتے ہیں کوئی بھی نٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بریکفاست اپنا کرنا ہے لازمی تاکہ آپ کو فائبر مل جائے ٹھیک ہے آپ کو فیلنگ او فلنس سے تاگی آپ اگر بریکفاست skip کریں گے تو آپ لنچ میں جب بھی آپ کا کھانا تیار ہوگا تو آپ اس ٹائم پھر اوور انٹیک کر لیں گے تب آپ سے پھر کنٹرول نہیں ہوگا اس لئے اس چیز کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے آپ نے بریکفاست ضرور کرنا ہے دین آپ کا کلے جی کا ٹائم آ جائے گا دیفینیٹی کلے جی کو مس نہیں کر سکتے دیفینیٹی تو میں رکوں گی بھی نہیں اس چیز سے کیونکہ یہ کونسا ہم روز روز کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں کلے جی بھی سکتے ہیں کوشش کریں پانچ سے چھے کلے جی آپ لیں ایک ٹائم پہ اور پھر آپ بریک دیں تو اب آجائے گا لنچ کا ٹائم سب سے پہلے آپ نے پانی کا انٹیک ضرور کرنا ہے ایک سے دو گلاس پانی ضرور پیئیں اپنے کھانے سے پہلے تاکہ آپ کا سٹمک کھالی نہ ہو تو آپ اوور انٹیک نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی پوری ایک پلیٹ تیار کرنا ہے اور اس کے بعد کھانا شروع کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ پلیٹ اپنے کس طرح سے تیار کرنی ہے تو اس میں حاف پلیٹ آپ کی سیلڈ ہونے چاہیے کسی بھی فوم میں ٹھیک ہے کوئی بھی سیلڈ آپ کو جو پسند ہے کوئی بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کو حاف پلیٹ اپنی پلیٹ میں اسے رکھیں ضرور رکھیں کہ اس کے ساتھ ون بائ فورڈ پلیٹ آپ کی اناچی ہونے چاہیے جس میں آپ کے ہول گرینز آ جاتے ہیں چککی کا آٹا استعمال کرنا ہے چکی کا آٹے کی روٹی استعمال کرنی ہے نان نہیں لینا وائٹ فلور آٹا استعمال نہیں کرنا چکی کا آٹے کی استعمال کرنا کیونکہ ہمیں فائبر چاہیے اپنے ریڈ میٹ کے ساتھ ہمیں فائبر زیادہ سے زیادہ چاہیے تاکہ وہ سیچوریٹڈ فیڈ کو ایبزوب نہ ہونے دب بوڈی میں ٹھیک ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے فائبر کے ساتھ کمبائن کر کے وہ بوڈی میں کم سے کم ایبزوب ہو ہمارا یہ مین فوکس ہے اس کے پاس one fourth plate آپ کی ہونی چاہیے ریڈ میٹ کی جس میں آپ کی تین سے چار پیس آ سکتے ہیں تین سے چار is the limit یہ بھی میں آپ کو بہت مارجن دی رہی ہوں تو اس سے زیادہ مت کیجئے گا یہ میں آپ کو already مارجن کے ساتھ بتا رہی ہوں میں آپ کو دو سے تین پیس نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ کو تین سے چار کہہ رہی ہوں تو اس سے زیادہ انٹیک مت کیجئے گا سال میں آپ نے دہی کا استعمال ضرور کرنا ہے ہاف کپ دہی اس کے اندر پدینہ آپ ڈالیں کیونکہ ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے کیونکہ مسالہ بہت ڈالا ہوتا ہے ہمارے سالن میں تو ایسی ڈیٹی کا مسالہ بہت زیادہ کمبن ہو جاتا ہے ایت پہ تو اپنے ساتھ دہی ضرور میل میں لیں یہی گائیلنز جو میں نے آپ کو لنچ کے لیے دی ہیں آپ اسی طرح اپنے ڈینر بھی کر سکتے ہیں کوشش کرنے کے ایت کے دنوں میں آپ صرف تین میلز لیں لنچ اور سنیکس کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیونکہ آپ لنچ اور ڈینر ہی اچھا خاصا ہیوی کر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ سنیکس کو ان دنوں میں مس کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پھر بھی دل کرتا ہے کچھ کھانے کو تو آپ پلیز ویجیٹیبلز یعنی کہ سالڈ اور فروٹ کی طرف شیفٹ ہوں ٹھیک ہے یا گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اور one more thing کھانے کے فوراں بعد گرین ٹی استعمال نہیں کرنی گرین ٹی آپ کے فیٹ کو بوڑی سیکس گریٹ آؤٹ نہیں کرے گی گرین ٹی آپ کے نیوٹرینٹس کو ختم کر دے گی آپ کے نیوٹرینٹس جو آپ نے اتنا اچھا آئرین اتنا اچھا نیوٹرینٹس لیے ہیں ریڈ میٹ کے ساتھ ان سب کو ضائع کر دے گی اور آپ نے صرف اور صرف کیلورین ٹیک کیا ہوگا تو پلیز کھانے کے فوراں بعد نہ چائے پیئیں نہ گرین ٹی کا استعمال کریں نہ ہی کوئی کافی پیئیں اس کے علاوہ آپ نے کم سے کم اوئل میں کھانا بنانا ہے کیونکہ سیچوریٹڈ فیٹ میٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو فیٹ آپ کو مل رہا ہے وہاں پہ تو پلیز الگ سے اوئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کم اوئل میں پکائیں کم اوئل میں اپنا سالن بنائیں تاکہ ایکسٹرا اوئل انٹیک نہ جائے ایکسٹرا کیلوری انٹیک نہ جائے کیونکہ آپ نیچرل فیٹ اس کی فرم میں سیچوریٹڈ فیٹ لے رہے ہیں تو پلیز مزید گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو تڑی لگاتے ہوئے پکائیں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کوشش کریں جتنا آپ کو اسے کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں اور لیمن کو سکویز کر کے اوپر ضرور لیں کیونکہ اس میں وائٹمین سی ہے وہ آپ کی آئرن کی ابزورپشن کو بڑھا دیتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ آئرن کی ابزورپشن ہو اس لئے لیمن ضرور سکویز کریں تو اب بات کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کولیسٹرول زیادہ ہے یا یوریک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو انہوں نے ایپک اس طرح کی ڈائیٹ روٹین رکھنی ہے تو ان میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ آپ کو اپنے انٹیک کی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنا ریکورڈ دیکھیں کہ آپ کا کولیسٹرول لیول کیسا جا رہا ہے آپ کا بی پی کا ریکورڈ کیسا جا رہا ہے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے اکورڈنگ اپنی ڈائیٹ کو مینیج کریں اگر وہ کنٹرول میں ہے تو آپ موڈریشن میں رہتے ہوئے کھا سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ہائے ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس صورت میں آپ کسی سے مشورہ لے لیں کسی ڈائیٹیشن نیوٹریشنس سے اپنی کھا کے ان سے گائیٹنائنز لے لیں ان کی سپر وی این میں اپنا انٹیک کریں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا یورک ایسڈ والوں کے لئے ریڈ میٹ کا انٹیک بلکل منا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ پیورین رچ ہوتا ہے مطلب کہ یہ آپ کی بوڈی میں پیورین کی امانٹ کو زیادہ کر دیتا ہے اور یورک ایسڈ والے لوگ پیورین کو اپنی بوڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے پھر مسئلہ کر جاتا ہے ان کا بلڈ میں یورک ایسڈ لیول بھر جاتا ہے اور ان کے جوئنس میں پھر پین شروع جاتی ہے تو آپ نے یورک ایسڈ والوں نے بہت اپنا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس چیز کو ایوائیڈ کریں تو بہت بہتر ہے لیکن اگر ان کا یورک ایسڈ کنٹرول ہے وہ میڈیسن لے رہے ہیں اور انہیں پین نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ احتیاط کریں ایک دن وہ کھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ زیادہ انٹیک کر لیں گے تو ان کو دیفینیٹلی یورکیسڈ کا مسئلہ اپیئر ہو جائے گا تو اپنی صحت کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے انٹیک کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا انجوئیمنٹ آپ کی پریشانی میں گنورٹ ہو جائے اس کے ساتھ فیزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیں کیونکہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم انٹیک کیے جا رہے ہیں فیٹس کا اور ہم اسے بڑھنے ہی کر رہے ہیں اس کو ہم سٹور کیے جا رہے ہیں فیٹس کی فوم میں تو کوشش کریں فیزیکل ایکٹیو رہیں ایکسرسائز کا ٹائم نکالیں اور کھانے کے بعد اسپیشلی ڈینر کے بعد چہل قدمی ضرور کریں تاکہ آپ کو سینے میں جلن اور تہذاویت کے مسئلے نہ اپیئر ہوں سو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسی طرح پر اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھ سکیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you so much happy